ابھی جو ظلم اس ملک میں کیا جا رہا ہے کہ جس کو دل چاہتا ہے جہاں سے دل چاہتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد مرضی سے اس پر کیس بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے پھر معاملہ طول پکڑ جاتا ہے کہ اس کو اندر رکھنا ہوتا ہے اور سمجھانا ہوتا ہے جو وہ باہر نہیں سمجھ رہا ہوتا اینیوے اس پر بات کرنے کے لئے سکتے میں جوائن کر چکے اعتشام علی عباسی اعتشام بتائیے کہ کل پیش کیا گیا صدیق جان کو اور ایک اوزہ ریمانڈ دیا گیا کیا باتیں ہو رہے ہیں صدیق جان جن کو بول نیوز کے آفیس کے باہر سے نامعلوم افراد نے اٹھایا تھا کل جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا عدالت میں ایک بڑی جو ہے مزائکہ خیز بار سامنے آئی اسلامباد پولیس کی جانب سے صدیق جان پر جو کیس بنایا گیا ہے پولیس کی جانب سے عدالت میں کہا گیا کہ ہم نے صدیق جان پر ایک شیل برامت کر رہے ہیں تو وہ شیل برامت کرنے کے لئے پولیس جو ہے صدیق جان کو ایک دن اور ایک دن کے اور جسمانی ریمانڈ پر لے گئی آج صدیق جان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا اعتشام لنک سیریسلی صدیق جان کی شکل دیکھ کے بھی آئی دو تھیں کونسا شیل تھا یہ آسو گیس کا شیل تھا کس چیز کا شیل تھا یہ اعتشام جی کل جب عدالت میں صدیق جان کو پیش کیا تو جائے صدیق جان نے پوچھے کہ آپ جو ریمانڈ مانگ رہے ہیں کس چیز کیلئے مانگ رہے ہیں تو عدالت میں جو ہے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ صدیق جان ہمارا ایک شیل لے گئے وہ شیل جو ہے صدیق جان سے برامت کرنے ہیں اصل میں جو ہے یہ جو سچ بولنے کی جو روایات ہیں بول لیوز ہمیشہ سچ بولتا ہے اور صدیق جان جو بہت ہی بہترین صحافت کر رہے ہیں بڑا نام انہوں نے بنائے پولیس ان سے ایک انتقام لے رہی ہے ایک ٹویٹ انہوں نے کیا تھا جو خان صاحب نے اپنے جب انہوں نے خان صاحب نے اپنے تقریر کی تو اس میں بھی انہوں نے وہ ٹویٹ چلایا جس میں کچھ نامعلوم افراد عدقڑیاں لے کے چھپ کے کھڑے ان لوگوں کو گریفتار کرنے کے لیے اس ٹویٹ کو کسی ایک جنرلیسٹ نے ٹویٹ کیا پھر مریم نواز نے ری ٹویٹ کیا بہت شکریہ بہت شام یقیناً یہ بڑی مذہب کا خیز بات ہے کہ پولیس جو ہمیشہ سے مشہور تھی کہ کہیں پر کسی پر بھی کیسا بھی کیس بنا دیا جائے گا کیسی بھی ایف آئی آر کاٹ دی جائے گی انہوں نے صدیق جہان پر جو کیس بنایا ہے وہ ایک آنسی آرہی ہے گیس کا شیل چوری کرنے کا کیس ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے تھا حکومت کا فیرون کو بھی نشا ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا ظلم اور جبر کی یہ گوھر دانستان حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار سچ کی آواز صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی پھیڑ چڑھنے لگے عدالتی احکمات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا اف کیا ظلم ہے بول اس ظلم کے خلاف عالی عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے